یہ علاج مولیجے کی سہولیات میں روز برو اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج ایک بہت اچھی خبر آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کہ گائنیکالوجیسٹ کی کمی کا عمام ان سامنا رہتا ہے اور لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ گائنی ہمیں مجسر نہیں ہوتی عبداللہ حسنل میں ڈاکٹر ریحانہ بطول صاحبہ کسی تاروں کے محتاج نہیں ہیں ڈیسٹک ہیڈکوارٹر ہسٹالز کردو میں ایک عرصے سے حتمات سر انجام دے رہی ہیں انہوں نے اپنا کلینک یہاں پر کھولا ہے اور یہ خواتین کے لئے بڑی اچھی خبر بھی ہے کیونکہ اس علاقے کے لئے ہم بات کریں کلیفرنپول، ہرگیسہ، شکتھنگ اور نیرنگا یہاں پر ڈاکٹرز کی شدید قلط ہے تو ڈاکٹر ریحانہ صاحبہ کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے اور جو ڈاکٹرز عمومن ہمارے حق کی جو نامی گرامی ڈاکٹرز ہیں ان کی کلینک مختلف مقامات پر ہیں لیکن اس سائٹ پر کسی کی کلینک تھی نہیں اور بہت سارے ڈاکٹرز ڈاکٹر بننے سے پہلے یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اپنے علاقے خدمت کریں گے لیکن ڈاکٹر بننے کے بعد وہ علاقے سے چلے جاتے ہیں ڈاکٹر ریحانہ صاحبہ کا شمار بھی انہیں ڈاکٹرز میں ہوتا ہے جنہوں نے تھان لیا تھا کہ میں ڈاکٹر بننے اپنے علاقے خدمت کرنی اور اپنے علاقے میں ہی آپ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے بہت مبارک ہو کلینک آپ کا آج باقیدہ اپریشنل ہو چکا ہے شہی جعفری صاحب یہاں تشریف لائے اور انہوں نے باقیدہ کلینک کیا کیا کیسے خیال آیا کہ یہاں اس سائٹ پر کوئی کلینک ہونی چاہیے اسلام علیکم سب سے پہلے تھا آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب یہاں تشریف لائے بہت حوصلہ حفظائی ہوئی دوسری بات یہ خیال اس لئے آیا میں نے دیکھا کہ یہ ہلکہ نمبر دو ہمارا میرا اپنا ایریا ہے چونکہ مجھے پتہ ہیں یہاں پر ضرور تھے گانیکالوجیسٹ کی بلکل ہیلت کے حوالے سے مجھے لگا کہ یہ نیکلیٹیٹ ایریا ہے اس لئے میں نے سٹارٹن یہاں سے لئے انشاءاللہ آپ سب کی دعاوں کا ہے اللہ تعالیٰ مدد کریں گے اور انشاءاللہ پیشنس کے لئے بہتر رہے گا اور سب کے لئے انشاءاللہ یقین ہے جو دکٹر ہے وہ سوشل سرویس ہی کرتا ہے فیسیس کے حوالے سے لوگ بڑی شکایتیں کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ہیں بھی فیسیس لیتے ہیں یہاں پر کوئی ریایت ہوگی انشاءاللہ فرسٹ ویک جو ہے وہ فری آف کورسٹ ہر مریض دیکھا جائے گا اور کسی کا اگر بنتا ہے آپریشن تو وہ بھی فری آف کورس انشاءاللہ میرا دہیر آدھ ہے آگے بھی کریں گے جو بھی ریزرون پیشن ہوگا ان کے لئے آف کورس جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے ایویرنس کے حوالے سے کیا کام آپ کر سکتے ہیں چونکہ خواتین اپنے امراض سے ایک تو نانجان ہیں یا پھر وہ بہت کتراتی ہیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے تو اس حوالے سے کوئی اقدامات ہے انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے ایک تو فیملی پلاننگ کا میں نے دیکھا یہاں پر کسی کو کوئی ایویرنس نہیں ہے ساتھ میں پرگننسی میں حل کے جتنے بھی اشیو سے نا وہ اس کے حوالے سے ہماری جتنی بھی فیمل سے وہ بلکل انویر ہے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ کمپین بھی ساتھ سٹارٹ کریں گے اور ان کو اس حوالے سے نالش دیں گے کیا کیا ہونے چاہیے پرگننسی میں خواتین مخصوص ایام میں ہی گائنیکالوجس کے پاس آتی ہیں لیکن ضرورت یہ سمر کی ہم نے پڑھا ہے سنا ہے پروفر آپ کو ایک دو بار لازمی طور پر جانا چاہیے تو آپ کیا سیجست کرتے ہیں کہ ایک سیحتمن خاتون کو بھی گائنیکالوجس کے پاس سال میں کتنی بار جانا چاہیے ہاں جی بلکل جانا چاہیے ایک تو ہوتے ہی ہائی ریکس پرگننسی ایک ہوتی لور ایکس پرگننسی جو لور ایکس پرگننسی کی پیشنٹس ہیں جن میں کوئی بھی ڈیزیس نہیں ہے سمپل پرگننسی ان کو بھی ہم ریکنبن کرتے ہیں کہ ایک گائنیکالوجس کے پاس کم اس کم ساتھ سے گیارہ دفعہ درہو ایک نورمل پیشنٹ کے لئے لیکن کوئی پیشنٹ جس میں کمپلیکیشنز ہیں جس میں ڈیزیس ان میں تو ہم کہتے ہیں ہر ٹو ویکس کے بعد جتنا بھی ہو گائنیکالوجس سجسٹ کرتے ہیں اس حساب سے ویزیٹ کیا کرے ٹو ویکس لی ون ویلی وہ تو ہر پیشنٹ کے اپنی ڈیزیس کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے ٹائمنگ کیا ہوں گی ڈاکٹر صاحبہ کب سے کب تک لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں میرا تو فور ٹو پی ایم کا ہے پھر انشاءاللہ آگے پھر دیکھیں گے فیلحال سٹارٹنگ تو یہ ہے جی بیس ٹاب لکھ ٹھینکی سو مچ اور نیک خواہشات آپ کے لیے ڈاکٹر صاحبہ نے اپنا کلانیک کھولا ہے اور چار بجے سے آپ یہاں پر مؤثر ہوں گی اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے علاقے سے کمیٹمنٹ کیا تھا اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ کی اپنے علاقے کی خدمت ضرور کریں گی تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر اور بھی لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں اشرف صاحب یہاں ہلکا دو کے اثر کرنا ہے ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر کلانیک بننے کے بعد یہاں کیا سہولیت میں اثر آئیں گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں ڈاکٹر ریحانہ بطول کا مشکر و ممنون ہوں کہ انہوں نے یہاں ہمارے ہی گاؤں میں انہوں نے کلانیک کھولا ہے تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگوں کے لئے بڑا ریایت ہوگی قائم کا بچت ہوگی آپ ٹرانسپورٹ میں ریایت تو ہی دیتے ہیں یہاں ریایت کی بات کر رہے ہو انشاءاللہ ہم ٹرانسپورٹ والے بھی ہم اپنے فیلڈ میں اپنے گاؤں کے لئے ریایت دیتے ہیں یقین ہے جی سبولیات مویسر آئیں گے ظلفکار بھائی یقین ہے یہ آپ کے لئے بھی بڑی خوشی کی بات ہے محترمہ کے یہاں کلانیک کھولنے سے جو خواتین کے مسائل ہیں ان کے حال میں کافی حد تک مدد ملے گی کیا جذبات ہیں آپ کے جی بہت خوش ہوں خاص کر ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے انٹریو میں کہا کہ خاص کر یہ علاقہ ہیلتھ کے حوالے سے خاص کر خواتین کے سیلیڈیٹ جو ہیلتھ ہے اس کے لئے بہت زارے ایشیوز ان کے ساتھ ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہاں ہونے سے بہت سارے ہمارے خواتین جو دور درست سے ہسپیٹل کی طرف نہیں جا سکتے ہیں ان کو ہیلتھ کے سیلیڈیٹ جو ہے یہی پہ ملیں گے تو میں تو بہت خوش ہوں انشاءاللہ اس سے پورے علاقہ جو ہے انشاءاللہ مستفیت ہوں گے صحیح بلکل ظلفکار بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے یقیناً اس سے سہولیات مجسر آئیں گے ڈاکٹر صاحب کسی تارف کے محتاج نہیں ہے ان کا تارف ہے بلکل نہیں کراؤں گے چونکہ انہیں جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب کلینکس میں یقیناً اضافہ ہوتا ہے اچھا بھی ہے لوگوں کو اپنے گر کی دہلیز پر سہولیات مجسر آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کا شمار بھی نامی گرامی ڈاکٹرز میں ہوتا ہے یہاں اس علاقے میں اس کے ضرورت تھی اب کیا سمجھتے ہیں اس سے کتنی حلق ملے گی یہاں کی خواتین کو اپنے مسائل یا آپ کے صحت کے مسائل حل کرنے میں جی شکریہ علی بھائی سب سے پہلے تو آپ کی اس ساتھ سے ڈاکٹر صاحبہ کو اور ہمارے پورے علاقے بلدستان ریجن کے لئے میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے کمپیٹنڈ ڈاکٹرز کے اضافے سے یقیناً ہمارے جو خواتین کے لئے جو مسائل ہیں زجکی کے دوران اور جو ان کے امراض نسوان کے حوالے سے جو ہمارے لئے پریشانی ہوتی تھی کہ اکثر ہمیں سکردو سے باہر جانا پڑتا تھا تو اب ماشاءاللہ سے گائنکولوجسٹ ہمارے پاس ایک اور علاقے میں اضافہ ہوا ہے اور اس سے جو بھی گائنی سے ریلیٹڈ مسائل کی حل کے لئے اور اس میں کمی میں یقیناً ہمارے لئے اس سے کمی ہوگی اور یہ ہم سب کے لئے بہتر مددگار بھی انشاءاللہ ہوگا ہم بھی دواگوں ہیں جناب ڈاکٹر صاحب نے بہت قصد بات کی ہے بھی ڈاکٹر صاحب کی کامیابی کے لئے ان دی کلینی کی کامیابی کے لئے دواگوں ہیں اور ڈاکٹر صاحب خود کے لئے بھی ہم دواگوں ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارا بہت قیمتی آساس ہے ان کی بڑی ختمات ہیں اور ہمارے انکر پرسن بھی ہیں پرگیام انہوں نے کرنا ہے کب سے کرنا ہے اس کے بارے بھی خود بتائیں گے اپنے محضبان محمد علی انجم کو رڈیو اپی دشان محضی کو اجازت دیجے اللہ حافظ ناصر شکریہ شکریہ شکریہ